معزز علماء ملت اسلامی نوجوان دوستو بزرگ ورساتھی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الحادین المہدیین واولیائه الذین قاموا بالحق والیقین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اعمنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہمارا آپ میں جل کر انتہائی خلص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ کمد خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدے ابرار و اخیار جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر دروس شریف کا نظرانے یقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و صلی صلات و سلاما علیك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آج کا یعظم الشان پرگرام جو استقبال رمضان اور ولادت حضور قوس عظم کے نام سے منصوب ہے پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روان دوان اس سے پیشتر حضور شہباز دکن مجاہد سنیت ناشر مسلک عالی حضرت قاتع نجدیت و صلح بلیت حضرت اللہ مہ مفتی مجیب علی رزوی صاحب تامت خیزہم نے اپنے نورانی کلمات سے آپ کو محسوس فرمایا اور ان کے بعد ان کے علم و عمل کے وارث ان کے جانشین خطیب دورا ناشر مسلک عالی حضرت حضرت مولانا قاری سحیل رزا صاحب زیدہ مجدہم نے بہت ہی ولولا انگیز بصیرت افروز اور جذباتی تقریر آپ کے سامنے پیش فرمائی وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ ان دونوں موضوعات پر بول سکوں اور اسی کے ساتھ کچھ فرمائشیں بھی ہیں کہ صاحب قرآن اور قرآن کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو فرمائیں تو انشاءاللہ اپنی معلومات کے مطابق اس پر بھی کچھ گفتگو کروں گا آپ جس عظیم کے راؤن میں بیٹھے ہیں جس عظیم ادارے کے سحن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضور شہبازِ دکن کی کوششوں کا نتیجہ کہ آج مذہب و مسلک کے حوالے سے یا قرآن اور پیغمبر انسانیت محسنِ انسانیت صاحب قرآن کے حوالے سے کہیں بھی کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سدھے باب کیلئے مضبوطی کے ساتھ جہاں سے آواز اٹھتی ہے وہ حضور شہبازِ دکن کا یہ عظیم و شان خلہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ اس خلے کو اور مضبوط کریں اس کے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں حضور شہبازِ دکن کے ہاتھوں کو مضبوط کریں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ اسلام و سنیت کی یہاں سے خدمت ہوتی رہے اور اسلام پر اور پیغمبرِ اسلام پر ہونے والے ہم لوگوں کا محتور جواب دیا جاتا رہے استقبالِ رمضان حضور کی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بسال رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان کا استقبال فرمایا کئی ختمے بھی آپ نے ارشاد فرمائے صحابہ کو مخاطب بنایا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون اسا مہینہ آ رہا ہے جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سا مہینہ آ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ شعبان ختم ہونے والا ہے رمضان المبارک کا عظیب مہینہ آ رہا ہے جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت اس کی مغفرت اور اس کی جنت تمہارا استقبال کر رہے ہیں تم رمضان کا استقبال کرو اللہ کی رحمت تمہارا استقبال کرے گی تم شہر رمضان کا استقبال کرو اللہ کی مغفرت تمہارا استقبال کرے گی تم شہر رمضان کا استقبال کرو اللہ کی پیدا کی ہوئی جنت تمہارا استقبال کرے گی نبی اکرم نے استقبال رمضان ہی کی بنیاد پر یہ فرمایا جب شہبان المعظم کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزہ نہ رکھو کیوں نبی نے روزہ رکھنے سے منع فرما دیا حالانکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم شہبان المعظم نے کسرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے لیکن ضعیف اور ناتمہ امت کو منع فرمایا اس کی حکمت فوقہاں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر تم شہبان المعظم کے مہینے میں کسرت کے ساتھ روزہ رکھو گی تو کمزور ہو جاؤ اور شہبان میں روزہ رکھنا فرض نہیں رمضان کا روزہ فرض ہے تو جو فرض نہیں ہے اسے پوری طاقت صرف کر دو گے اور جو فرض ہے اس کو ادا کرنے کی طاقت اور قدرت تم میں نہیں رہے گی اس لئے تم اپنی طاقت اور طوالائی کو بچا کر رکھو تاکہ اس عظیم و شان مہینے کا روزہ خوش دلی نشان شان اور دلچسپی کے ساتھ رکھ سکو جس کو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا نبی اکرم نے استقبال رمضان کے حوالے سے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی جنت کو سزا دیتا جنت سزا دی جاتی ہے اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بھم کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا تاکہ مسلمان پوری مذہتی کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھ سکے اور رمضان میں انتقال کرے تو سالے دروازے کھولے ہیں جس دروازے سے وہ جنت میں جانا چاہے اس دروازے سے داخل ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اولہو رحمت وعوسطہ مغفرت وآخرہ اتق من النیران پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے جس نے رمضان المبارک کا پورا روزہ رکھ لیا وہ اللہ کی رحمت کا بھی مستقیق ہو گیا اللہ کی مغفرت کو بھی اس میں حاصل کر لی اور انشاءاللہ جہنم سے بھی وہ آزاد ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو موقع پر نہیں بے شمار موقع پر صحابہ اکرام کو رمضان المبارک کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ایک عظیم مہینہ اللہ کی طرف شد مارے اوپر سایا فگر رولے جا رہا اس مہینے کی شان کا یہ عالم کہ اس مہینے میں ایک فرض ادا کرو گے تو ستر فرض کا سواب ملے ایک نفل ادا کرو گے تو ستر نفل کا سواب ملے گا اور اگر اس مہینے میں کسی روزہ دار کو تم نے اشتار کرا دیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا جس نے کسی روزہ دار کو افتار کرا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں سے پاک اور سواب کر کے جنت الفردوس میں جگہ تاپا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہا ہمارے پاس وہ طرح مال نہ ہو کہ ہم کسی کو افتار کرا سکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی آسانی پیدا فرمایا فرمایا کہ اگر خجور کا ایک ٹکڑا ہی محصر آ جائے اسی سے تم افتار کرا دو ایک پیالہ درود تم کو ملے گا اسی سے افتار کرا دو کچھ نہیں ملا ایک چلو پانی کیسے روزہ دار کو پلا دو اس سواب کے مستحق ہو جاؤ گے جس کی بشارت ہم نے دیئے کتنی آسانیاں پیدا فرما دی خجور کا ایک ٹکڑا بھی اڑا بھی سروزہ دار کو پلا دیا آپ کی گناہوں کی محفرت ہو گئی ایک پیالا دودھ آپ نے کسی کو پلا دیا آپ کی گناہوں کی بخشیس ہو گئی اور آپ نے ایک چلو پانی کی سروزہ دار کو پلا دیا آپ کے سارے گناہ ماف ہو گئے اور آپ جملت کے مستحق ہو گئے یہ وہ مغارب مہینہ ہے کہ اسی میں ایک رات کو بھی آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مغارب مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے ہزار مہینوں سے بہتر بنایا ہے اور وہ رات کو یہ اور نہیں بلکہ شب قطر ہے اللہ کے نبی سیجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان المعظم کا خوب استقبال کیا صحابہ نے استقبال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال کر کے ایک سنت جاری فرما دی کہ جیسے جمہارے ہاں کوئی عظیم مہمان آتا ہے تو پہلے سے تم تیاری میں لگ جاتے ہیں ہم اس مہمان کو کہاں بیٹھائیں گے اس مہمان کو کیا کھلائیں گے اس مہمان کا کیسے ہم استقبال کریں گے کریں گے اس مہمان کی کیسی ضیافت کریں گے یہ ساری پراننگ کرنے لگتے ہو بس سمجھ لو کہ صحیح شہور آ رہا ہے رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جو اپنے دامن میں رحمت اور مقفر سمیٹے ہوئے ہیں تم کیسے رمضان کا استقبال کرو بے شابان میں اس کی پوری پراننگ کر لو تاکہ کسی بھی حیثی اور کسی بھی جہثی رمضان المبارک اور روزوں کی ادائی کی بھی کوئی فرق نہ پڑھنے اور روزہ اس شان سے رکھو روزے کا مقصد بھکا اور پیاسا نہیں ہے بلکہ قرآن عزیم میں اللہ نے مقصد بھی بیان فرمائے یا ایوہا اللذیر آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذیر من قبلکم لعلکم تتکو تم پر روزے ایسے ہی فرز کیے گئے جیسے اگلوں پر فرز کیے گئے روزہ فرز کرنے کا مقصد لعلکم تتکو کہ تم متقی بنو اللہ کے گناہوں سے پاک اور ساتھ ہو جاؤ رب کی نافرمانی سے بچو تو ہم اس شان سے روزہ رکھو کہ ہمارا ہاتھ بھی روزہ دار ہو ہماری زبان بھی روزہ دار ہو ہماری آنکھ بھی روزہ دار ہو ہمارا پیر بھی روزہ دار ہو مطلب یہ ہے کہ اس شان سے تم روزہ رکھو کہ تمہاری آنکھ اگر محرم کی طرف نہ اٹھنے پائے اس شان سے روزہ رکھو کہ تمہارا ہاتھ دناہوں کی طرف نہ بہنے پائے اس شان سے تم روزہ رکھو کہ تمہاری زبان سے آنکھ کوئی ناجائز اور حرام چملہ نہ نکلنے پائے اس شان سے روزہ رکھو کہ تمہارا قدم اللہ رسول کی نافرمانی کی طرف نہ بڑھنے پائے جب اس شان سے تم روزہ رکھو گے تو لعل کم تک تکون کہ تم مستعیق بنجھے یہ اس کا مقصد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان فرما کر رمضان المبارک کی اہمیت اور اسی عظمت کو ظاہر فرما دی اور رمضان المبارک کی خصوصیت اس حیثیت سے بھی ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو چار سو ستر ہیلی میں ولیوں کے سردار سلطان الولیاء حضرت شیخ عبدالقادل جیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت امام حسن مصطفیٰ کے بعد ظرور امام مہدی تک سرکار غوث غوث تک کرتا نہ کوئی ولی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا یہ میں نہیں کہتا عالی حضرت امام احمد رضا فاجل برعیلوی نے فتح و رضویہ میں تحیر فرمایا ہے کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ کے بعد ظرور امام مہدی تک غوث الاغواث کی گھنٹی پر کوئی آر نہیں پیدا گا بلکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت شان کا عالم یہ ہے کہ آپ کی کرامتوں اور آپ کے حالات پر جتنے کتابیں لکھی گئیں کسی ولی غوث اور قطب کی شان میں اتنے کتابیں نہیں لکھی ہیں اور آپ پر کتابیں لکھنے والے صرف حالف ہی نہیں ہے صرف شافع ہی نہیں ہے صرف مالک ہی نہیں ہے صرف ہمبل ہی نہیں ہے بلکہ شاروں ملحب کے اماموں اور علماء نے آلن شان میں کتابیں لکھی ہیں اور اتنی کسر سے کتابیں لکھی گئیں کہ آج تک کسی ولی غوث اور قطب پر تو اتنی کتابیں نہیں لکھی ہیں سرکار غوث پاک کے دست مبارک سے جو کرامتیں ظاہر ہوں کسی ولی غوث اور قطب سے اتنی کرامتیں بھی تباتل کے ساتھ ثابت نہیں ہیں سرکار غوث پاک کی عظمت کا آئی عالم کہ آپ خود تہدی سے نعمت کے طور پر اشارت فرماتے ہیں اِنَّ بُقْ بُعَعِنِ فِي اللَّوْفِ الْمَحْفُوز میری آنکھوں کی خوطی لوح محفون میں ہے جو گارٹ لوح محفون کو دیکھ رہا ہو بتاؤ کائناتِ عالم کا کون ذرہ رہا ہے جو اس کے نکاحوں سے پوشیدہ ہو سکتا ہے ہر چیز لوح محفوز میں ہے اور لوح محفوز سرکار غوث پاک کے نگاؤں میں ہے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یدی علی مریدی کس سمائے میرا ہاتھ میری مریدین پر ایسے ہی سایہ فگر ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ فگر ہے بتاؤ دنیا کا کون حصہ ہے جس پر آسمان نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی ہیسی بھی سلسلے کا مرید ہو لیکن سرکار غوث پاک کا فیضان اس پر چاری وہ ساری ہے سرکار غوث پاک کا سلسلے قادریہ ہر سلسلے کو اپنا فیضان پہنچا رہا ہے چاہے دنیا کا کون بھی سلسلہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میرا مرید مغرب میں ہو میں مشرق میں رہوں اور اس کا سطر کھل جائے تو میں یہی سے بیٹھے بیٹھے اس کی سطر پوشی کر سکتا سرکار غوث پاک سرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں جنات کے بھی پیر ہیں فرشتوں کے بھی پیر ہیں لیکن میں صرف انسانوں کا پیر نہیں ہوں میں صرف فرشتوں کا پیر نہیں ہوں میں صرف جناتوں کا پیر نہیں ہوں وانا شیخ الکول میں سب کا پیر ہوں اس لئے ہر پیر صرف پیر ہیں اور سرکار غوث پاک پیرانے پیر ہیں یہ شان و عظمت سرکار غوث پاک کو حاصل ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر اتنی کتابیں لکھی گئیں اور آپ کی کرامتیں جس تواتل کے ساتھ منقول ہیں کسی ولی غوث اور پتوق کی اتنی کرامتیں تواتل کے ساتھ منقول نہیں سرکار غوث پاک پیدا نہیں ہوئے بڑے بڑے حالیوں اور اماموں نے آپ کے پیدا ہونے کی بشارت آپ بحجت الاسرار اٹھا کر دیکھیں ملہ لہ Bettالی کی کتاب مرقا تشرح مشخات اٹھا کر دیکھیں ملہ علی قاری نے مرخات شرح مشکات کے سروع میں چاروں اماموں کے حالات کو تفصیل سے بیان کیا اور اسی میں امام احمد ابن حنبل کے حالات کو بھی بیان فرمایا امام احمد ابن حنبل کی وفات چارس دو سو چالیس ہجری میں ہوئی امام احمد ابن حنبل کی وفات دو سو چالیس ہجری میں ہوئی اور دو سو سیس سال کے بعد آپ کی قبر مبارک کھل گئے دریائے دلہ کے پیڑوں نے آپ کی قبر کے اختیں ہٹا دیئے قبر کی مٹی پہ گئی دو سو چالیس میں سالے سال دو سو تیس سال کے بعد قبر کھلی یعنی چار سو 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 ہجری میں آپ کی قبر مبارک کھلی اور جب قبر کھلی ہے تو لاکھوں لاکھ مسلمانوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ دو سو سو تیس سال کے بعد امام احمد ابن حنبل اپنی قبر میں ایسے علم حفوظ ہے گویا عدی ابھی آپ کو قبر میں اُدارا گیا ہے اور آپ کے جسم مبارک سے خوش بو پھوٹ رہی ہے جسم تو جسم ہے آپ کے جسم پر جو کفل مبارک دارا گیا تھا وہ بھی صحیح اور صالیم ہے ملہ لقاری نے مرکات شرح مشکات میں لکھا وجیدہ کفلہ صحیح لم یبلا وجستہ لم تتغییت آپ کا کفل اس حال میں پایا گیا کہ وہ سڑا اور گلہ نہیں تھا اور آپ کا جسم مبارک ذرہ بکر متغیر بھی نہیں ہوا تھا دو سو تیس سال کے بعد جسم حدیس کے جسم کو یہ زمین نہ کھا سکی جس نبی کی حدی سے وہ پھیلا رہا آتا اس نبی کے جسم کو یہ زمین تیزے کھا سکتی ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا انتاکولا کو اجساد الانبیاء فنبی اللہ ہے اللہ نے زمین پر پھرکیا ہے کہ وہ نبی جسم کو کھائے نبی زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے انہیں روزی ہی جا رہا ہے حضرت علی بن حیتی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سرکار غوث پاک کے مرید بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں وہ فرماتے ہیں بحیت الاسرار میں یہ روایت ہے یہ وہی علی بن حیتی ہیں جن کے بارے میں حیات الحیوان لیتنیری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ انسان مصیبت کے عالم میں علی بن حیتی کا نام لے لے تو اللہ تعالیٰ ان کے نام کی برکت سے ساری پریشانیوں کو دکھا دیتا یہ وہ علی بن حیتی ہیں کہ سرکار غوث پاک کے ایک منطبہ تقریر فرمارے علی بن حیتی سامنے بیٹھ کر تقریر سن رہے اچانک آنکھ میں آنکھ میں آنکھ گئی نصیبہ بیدار ہوا آر ہوا سرکار دو عالم ان کے خواب میں تشریف لائے سرکار کی زیارت سے مشرف ہونے لگے اور ادھر سرکار غوث پاک اپنی کرسی خطابت سے نیچے آئے اپنے مرین اور خلیقہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر باندھ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ پڑھتے رہے جب علی بن حیتی کی آنکھ کھلی دیکھا میرے پیرو مرشید کرے ہیں اور ان کے احترام میں سارا مجمع کھڑا ہے تو بڑی شرمندگی محسوس کی معذرت کرتے ہوئے انشاءات فرمائے حضور مجھے پتا نہ چلا کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہیں معاملہ یہ تھا کہ میری آنکھ لگ گئی نصیبہ بیدار ہوا اور ہوا مدینہ کا ماں ہے تمام میرے نگاہوں میں جلوہ کر ہو چکا تھا میں خواب میں سرکار کی زیارت سے مشرف ہو رہا تھا اسی لئے اس وطح ہی نہیں چلا کہ میرے مرشید میرے سامنے کھڑے ہیں کہا علی بن حیتی مجھ کو بتانے کی ضرورت نہیں تُو نے سرکار کو خواب میں دیکھا میں نے بیراری میں سرکار تیرے پاس آتے ہوئے دیکھا اس لئے پرسی سے نیچے اتر آیا اور جب تک سرکار تیرے خواب میں تھے میں خواب ہوگا نبی پر تُو سلام کا نظرانہ پیش کر رہا تھا اس کا مصول یہ ہے کہ نبی اگر کسی کے خواب میں تشریف لائے تو وہ محض خواب نہیں بلکہ سو پرسنٹ حقیقت ہے علی بن حیتی نبی کو خواب میں دیکھ رہے ہیں اور سرکار کو خواب سے پاس بیداری میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نبی خواب میں بھی آئے تو وہ خواب نہیں سو پرسنٹ حقیقت ہے کیونکہ نبی نے خواب فرمایا من رانی فی المنام وقد رانی فَإِنَّ شَيْطَانَ لَا يَتْمَثَلُ بِ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا جس نے حقیقتاً مجیگ ہو دیکھا شیطان ہے بھی یہ پاور اختیار نہیں کہ نبی کی شکل صورت اختیار کر دی یہ وہ فرما تھے بغداد کے ان چار علیاء اکرام میں ان کا شمار ہے جو اللہ کے حقیقت سے مردے زندہ کر دیتے وہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے مجھ سے فرمایا کہ چلو زیارتِ قبور کو چلتے ہیں پیر اور مرید دونوں چلے سرکار غوث پاک نے مختلی قبروں پر حاضری دی اور سب سے اخیر میں امام احمد ابن حنبل کی قبر پر حاضر سرکار غوث پاک نے حنبلی مذہب قبول کیا تھا اس لئے نہیں یہ وہ تقلید کے محتاج تھے وہ تو غوث الاغواث کی گردی پر فائز تھے وہ مشتہید مطلق تھے وہ کتاب سننے سے ڈریکٹ مسائل نکالتے تھے لیکن امام احمد ابن حنبل نے فرمایا شہزادے میرا مذہب پمزور ہو رہا تمہارے ماننے والے لاکھوں ہیں اگر تم حنبلی مذہب کو قبول کر لو تو تمہارے تمام ماننے والے حنبلی مذہب کو قبول کر لیں گے اور اس طرح قیامت یہ چاری و ساری رہے گا جس کو جس مذہب پر عمل کرنے کی آسانی ہو وہ عمل کر سکتا ہے تم اگر تم حنبل کر لوگے تو مذہب حنبلی مرنے سے بچ جائے گا سرکار کو پاک نے مذہب حنبلی کو فرد دینے کے لیے اور قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے امام احمد ابن حنبل کی تقلید قبول فرمایا جب امام احمد ابن حنبل کی قبر پر گئے دیر تک فاتحہ پڑی مراقبے میں گردن چھکائی تعلی بن حیتی کا بیان ہے فخرجہ من قبری وظم الشیخ عبدالقادری لا صدرہی وعلبسہ خلاتن اچانک میں نے دیکھا امام احمد ابن حنبل کی قبر مبارک شارع ہو گئی امام احمد ابن حنبل اس جس میں حنبل کی اور جسد انفری کے ساتھ بہار آ گئی سرکار کو اسے پاس سینے سے لگا لیا اور اپنا چھپا عطا فرمایا اور غیر بھی خبر دے ان کی احلمت شارع کو بیان فرمایا یا عبدالقادری انہیں ابتدہ رہی کا فعل شریعت و طریقت والحال عبدالقادری میں دیکھ رہا ہوں کہ پڑھن کر دکھا رہا ہوں علم اور عرفان کی اس پرن میں پرنہ تکے فائز کرے گا کہ میرے جیسا امام تیرے علم کا محتاج ہوگا تیرے علم شریعت کا محتاج ہوگا علم تریقہ کا محتاج ہوگا علم العال کا محتاج ہوگا یہ سرکار غوث پاکشان بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ کل نبی کل ولی لہو قدم و انی على قدم نبی بدل کمالی ہر نبی کسی نبی کے نقش قدم پر ہے ہر ولی کسی نبی کا مظہر ہے کوئی مظہر موسیٰ ہے کوئی مظہر عیسیٰ ہے لیکن میں کسی اور نبی کا مظہر نہیں ہوں میں اس نبی کا مظہر ہوں جو بدل کمال ہے نبی اکوی زمان کا مظہر میں دنیا میں تشریف لیا ہوں اس لئے سرکار سے جیسے کسیت کے ساتھ موجزات کا صدور ہوا اسی درست سے کرامتوں کا ظہر ہوا بڑے بڑے بزرگوں نے ولیوں نے سرکار غوث پاک کی عظمت کا خطبہ اپنے زمانے میں پڑھا اور ان کے آنے کی بشارت دی سرکار غوث پاک کے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ محمد مغربی اس زمانے میں مشہور تھا کہ دنیا میں دو ہی بزرگ ہیں ایک شیخ المغرب ایک شیخ المشرق شیخ محمد مغربی شیخ المغرب ہے اور شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ المشرق ہے لیکن شیخ محمد مغربی سرکار غوث پاک کے بارے میں کیا فرماتے سنو اپنی خانکاہ میں اپنے مریدین کے درمیان پیٹھے ہوئے تھے اچانک جذب کی قیفیت تاری ہوئی چہرے پرنگ متغیر ہوا اور ارشاد فرماتے ہیں اللہم این اوشدو کا و اوشدو ملائی گلائی 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 انہی سمیتو واتاتو اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں میں نے ان کی بات سن لی اور ان کی اطاعت میں گردن چھکا دی جب عالم سہو میں آئے مریدین نے پوچھا حضور آپ نے کس بات پر اللہ کو اور فرشتوں کو گواہ بنایا کہ ان کی بات سن لی اور گردن چھکائے کہا سنو مجھ پر چھزن کی قیفیت تاری ہوئی میں نے اپنی رگاہ ویلائی صدیقہ کہ بغداد کے بمپر سے شیخ حبق قادر جیلانی اعلان فرما رہے ہیں قدمی حاضر اللہ رقمت اللہ علی اللہ میرا یہ قدم تمام مولیاء اللہ تھی گردن پر ہے تو میں نے محسوس کیا رب کی بارگاہ سے میرے طلب پر ارہام ہو رہا ہے رب غدیر فرما رہا ہے تمام مولیاء نے گردن چھکا دی ہے تو بھی گردن چھکا دی اس لیے میں نے اللہ کو فرشتوں کو گواہ بنا کر کے گردن چھکا دی اور شیخ حاضر جب میں نے گردن چھکائی تو نگاہ ویلائے سے دیکھا کہ سرکار بابی جنت پر کھڑے اور فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں یہ خلات جنت لے جاؤ فلا ولی کو دے دو اس نے میرے لادلے کے لیے گردن چھکائی یہ خلات جنت فلا ولی کو دے دو اس نے میرے لادلے کے لیے گردن چھکائی گویا ولیوں کو دنیا میں خلات جنت چھنٹ اور خلات جنت قرامت میں نہیں ہے تو سرکار غوث پاک کے صدقے میں مل نہیں ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اُس کو شفی جو میرا لاؤس ہے اور لادلہ پیٹا 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 اور سنیے سنیے نعرہ مت لگائیے سنیے اسی سمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی رضی اللہ تعالی بہت پائے کے بزرگ اپنی خانکاہ میں موریدین کے درمیان بیٹھے تھے چذب کی کیفیت تاری ہوئی اچانک فرمایا انا بین الاولیاء کل کر کی یہ بینت تو یوں میں اولیاء اکرام کے درمیان ایسے ہی اونچا درجہ رکھتا ہوں جیسے شطر مرق پرندہ تمام پرندوں میں سب سے اونچا درجہ رکھتا اتنا سننا تھا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے ایک مورید جن کا نام سید علی تھا وہ بھی وہاں موجود تھی کھرے ہو گئے اور کہا شیخ اپنی حد میں رہو کہا کیا بات ہے کہا اپنی حد میں رہو جب اس انداز سے خطاب کیا تو شیخ عبدالرحمان تمسون جی کے موریدین آگے بہے ہمارے شیخ سے اس انداز سے کلام تو شیخ نے کہا اس کو پیشنا کرو سید علی نے حصہ کے آدم میں جو کمبل اپنے جسم پر ڈالے ہوئے تھے اپھیک دیا کہا کہ تم لوگ جس آدمی سے لڑنے کیلئے بڑھ رہے ہو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں اپنی نگاہے بلائے صدق نہا ہوں کہ اس کے جسم کے رومے رومے سے انوار تجلیہ کی برسات ہو رہی ہے اس آدمی سے مقابلہ آسان نہیں کہا کہ تم اس قدر جلال میں کیوں ہاں گئے اپنا کمبل اٹھاؤ اور اوھلو کہا کہ فقیر نے کمبل پھینک دیا تو پھینک دیا اب کبھی نہیں ہو رہے گا اور وحی سے دہ بحیش جو دس مل کے فاصلے پر تھا آواز لگائی اپنی بی بی کو میری بی بی فاطمہ میرا کرتہ دے دینا بی بی نے آواز سن لیا اور ان کا کرتہ دے بھی دی کہا کہ تم کی مرید ہو کہا میں شایخ حضر قادر جیلانی کا مرید ہوں کہا یہ کون شایخ حضر قادر جیلانی ہے میں تو نہیں ان کو جانتا میں نے آج تک ان کا نام نہیں سنا رب کی بارگاہ میں بھار بھار میری حاضری ہوتی ہے آتے جاتے جاتے شمار اولیاء طریقہ سے میری ملاقات ہوتی ہے لیکن کبھی شایخ حضر قادر جیلانی سے میری ملاقات نہیں ہوئی کہا آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو ان کا مرید بننے کے بعد ہی تو پھول پاور میں بھی ہوا حضرت شایخ حضر قادر رحمان تفسون جی نے اپنے دو مریدین کو پھٹ کیا کہا تم لوگ بغداد جاؤ اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنا اور کہنا حضور آپ کو کب ولایت دی گئی رب کے دربار میں آپ کب حاضری دیتے ہیں ہمارے شیخ تو آتے جاتے بے شمار اولیاء اکرام سے مل چکے لیکن کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی کب آپ کو ولایت دی گئی کب آپ کی ولایت در جاہو چاہتی ہے رب کے دربار میں کب آپ کی حاضری ہوتی ہے ان سارے سوالوں کا جواب پوچھ کر کے آپ ادھر عبدالرحمن تفسون جی اپنے دو مریدین کو بھیجتے ہیں اور ادھر شیخ عبدالقادر جیلانی کو بغداد میں خبر ہو جاتی ہے وہ خود اپنے دو مریدین کو بھیجتے ہیں کہا جاؤ جاؤ فلا مقام پر عبدالرحمن تفسون جی کے دو مرید ملیں گے جو یہ پیغام لے کر آ رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر عبدالرحمن تفسون جی کی خدمت پہ پہنچو اور ان کے سوالوں کا اس طرح جواب دینا اے شیخ تمہیں کیا معلوم کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو کب ملائیتی گئی شیخ عبدالقادر جیلانی کب رب کے دربار میں حاضری دیتے ہیں رب کے دربار میں جانے کے بہت سے راستے ہیں اولیاء عام کا راستہ الگ ہے اولیاء خاص کا راستہ الگ ہے اخصم خاص کا راستہ الگ ہے رازداروں کا راستہ الگ ہے وانا ادھلو خلو مبابی سرے وہ آخر جو میں ہو میں رازداروں کے دروازے سے جاتا ہو اور اسی دروازے سے نکل آتا ہو اور تم آخر راستے سے آتے ہو جاتے ہو پھر شیخ عبدالقادر جیلانی سے ملائیتی آتا ہے کیسے ہو مجھ سے پوچھتے ہو کہ کب مجھے ویلائیتی گئی فلا مہینے کی فلا تعریف کو تجھے ویلائیتی گئی اور یہ ویلائیتا نے میرے ہاتھ کو تجھے آتا فرمائی فلا مہینے کی فلا تعریف کو تیری ویلائیتا نے موجہ کیا گیا مرتبے کی یہ بلندی میرے ہاتھ و عمل میں آئی فلا مہینے کی فلا تعریف کو یہ خلطِ کلامت تجھے دی گئی اور اس کی پہشان یہ ہے کہ اس کا نقش سورہ اخلاص کا نقش تھا فلا مہینے کی فلا تعریف کو تجھے یہ نعمت ملی فلا مہینے کی فلا تعریف کو تجھے یہ تمغہ ملا یہ ساری نعمتیں رم نے میرے ہاتھوں تجھے آتا کی ہے اس لئے تم شایخ عبدالقادر جیلانی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب شایخ عبدالرحمن تفسل جی کو یہ اطلاع ملی تو قسم خواہ کر کہا کہ یہ ساری باتیں سچ ہیں یہ ساری تاریخیں سچ ہیں جو کچھ شایخ عبدالقادر نے پیان کیا وہ سچ ہے میں نے آج کا اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا وہ شایخ عبدالقادر کو خبر ہے اس کا مطلب ہے اب شایخ عبدالقادر جیلانی وہ مقام اور مرتبہ آتا فرمایا ہے کہ دنیا کے پئی ولی خوص اور خطب خطب شایخ عبدالقادر جیلانی کے مرتبے پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے واہ کیا مرتبہ ہے خوص ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا ساری بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا تیرا علیاء والدہ ہیں آنکھیں آنکھ وہ ہے طلبہ طلبہ یہ شایخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کریں تو پوری رات خطب ہو جائے گی لیکن آپ کی عظمت کا بیان کمپلیک نہیں ہوگا یہ وہ مادرزار اور پیدائشی ولی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی دیتی نہ چھوڑ دی ہے پورے اطراف جیلان میں یہ خبر مشہور ہو گئی ولدہ لیلہ شراف وزدن لا یردہ وفی رمضان مدان صادات کے گھلانے میں ایک ایسا پچھا پچھا ہوا ہے جو رمضان المبارم میں دودھ نہیں پیتا اگر تم واقعی سرکار روسفان کے سرکے غلام ہو تو میرے سرکار نے اس زمانے میں روزہ رکھا جبکہ جاں پر روزہ فرض نہیں تھا تم پر روزہ روزہ ہے اگر واقعی سرکار روسفان کے سرکے غلام ہو سرکار غوثفان کی اس سلط کو زندہ کرنا دیکھاؤ ہم بھی سرکار غوثفان کی غلام ہیں ہرگز ہرگز ہم رمضان المبارک کا روزہ نہیں چھوڑے اس لیے ہم شریعت پر پوری مذہوریتی کے ساتھ عمل کریں سرکار غوثفان رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شان بہت بلند ہے اللہ رب العزت نے علم میں بھی ان کو بے مثال بنایا اور ولایت میں بھی بے مثال بنایا آج پورے ہندوستان میں آگل نقی ہوئی کوئی پیغمبر اسلام کی شان بستافی کر رہا کوئی قرآن عظیم کی توہین کر رہا اور توہین کا یہ سلسلہ آج سے رہی جب سے اسلام آیا ہے اسلام کو مٹانے والے بھی ہر دور میں پیدا ہوتے رہے لیکن اسلام پوری طاقت توانائی اور پوری شمک تمک کے ساتھ دنیا میں پھیلتا رہا اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے لیکن اسلام سلام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا اور پیغمبر اسلام کی شان بستاخی کرنے والے والے کل بھی پیدا ہوئے اور آج بھی پیدا ہو رہے ہیں اور صبح قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے لیکن پیغمبر اسلام کی عظمت کوئی ہر نہیں آئے گا کیونکہ اللہ نے جسے بے مثال بنایا ہو دنیا کوئی طاقت اس کی عظمت کو گھٹا نہیں سکتی تو گھٹائے سے اسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ اللہ وسیم رافی کی نام کا ایک ملون جو آرے سیس کا سرال اور ایجنٹ ہے اس نے سپریم کورٹ میں پیائیل داخل کی اور یہ مطالبہ کیا کہ قرآن مجید سے 26 آیات جہاد کو نکال دیا جاتی کیونکہ ان آیاتوں میں تشدد کی تعلیم بھی جا رہی کافروں کو قتل کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے غیر مسلموں کو مارنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اس لیے ان آیات کو قرآن سے نکال دیا جائے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے بلکہ خلیفہ اول سدھی کے اکبر خلیفہ ثانی اولار ابن خطاب اور خلیفہ ثالث عثمان غنی نے اپنی طرف سے کہہ کے اللہ کی آیت کا نام بہتر قرآن میں اس کو شامل کر لیا ہے اس لیے اس کو قرآن سے خارج کیا جائے گمراہ اور قدیم تو پہلے اسے تھا قرآن حظیم پیچھ پیس پیس آلہ آلہ انکار کر کے اس میں اس میں پفر و عزتداد میں آخری آخری کے لیے ہیں اب اس کے آفر ہونے میں بھی ذرہ برابر کوئی شمال نہیں میں کہتا ہوں کہ جن آیتوں کی نشان نہیں کی جا رہی ہے یہ کوئی نئی روایت اور نئی بات نہیں ہے بہت پہلے سے آرے سس کے لوگ ان آیتوں کی نشان نہیں کر رہے ہیں اور قرآن سے نکالنے کی مان اٹھا رہے ہیں اٹھارہ سو پشتر میں دیانن سرسوتی جو آریہ سماش گبانی اس نے ستی ارس پرکاس نام کی کتاب لکھی ان آیتوں کو کوٹ کیا اور اس نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ قرآن سے ان آیتوں کو باہر کیا جائے اور یہ قرآن پر پرتی بندگا دیا جائے کیونکہ یہ آیت ہیں غیر مسلموں کے خون بہانے پر وار رہی ہیں ظلم اور تشہرد کی تعلیم دے رہی ہیں دیانن سرسوتی مطالبہ کرتے کرتے اپنے مرگڑ پر گھنچ گیا اپنے مرگڑ پر گھنچ جائے گا نہ قرآن کا نکتہ ادھر سے ادھر ہوا ہوا نہ قرآن کا ایک نکتہ ادھر سے ادھر ہوسکتا ہے نہ سبھی اس پیان کا نکتہ قرآن کا کوئی نکتہ ہڑ سکتا ہے قرآن کے ایک زیر بالزبر زبر زبر قرزے کرنے والے والے خود زرب زبر ہو جائیں گے لیکن قرآن کی آذمت پرائیں گا کیونکہ قرآن کوئی دنباہ بھی نکھئیوں گے نہیں بلکہ رسول رفعت پر اللہ علیہنہ نے نازل کرکا ہے کتاب ہے دنیا کی کتاب کتاب بہتا جا سا جا ہے لیکن خدای کے آپ کے اسمانی کتاب کو کوئی بتنے نائس ہی قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا یہ ملعون رفضی رسس کی ناجائز اولاد رسس کا ایجنڈ او دھرال جو کل تک الارسس اور اس سے اتفاق رکھنے والی تنظیمیں متعبہ کر رہی تھی آج اسلام کا لبادہ اوڑ کر مسلم نام رکھ کر قرآن عظیم کی عظمت پر حملہ کر رہا خلفاء اس حراسہ پر بہتان باند رہا ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن عظیم کا نقطہ نقطہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے قرآن عظیم کی حفاظت اللہ نے واضح فرمات ہے دنیا کی تمام باطل وعوتیں جمع ہو جائیں تو خود کی حفظ بھی در سے اُدھر نہیں ہو زندہ تمام باطل جمال جمع ملک جائیں گے لیکن قرآن جس شان کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن عظیم کی عظمت پر حملہ کرنے والے ہر دور میں پیدا ہوئے ملت گئے آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں جانتا لیکن قرآن کی تعلیمات قرآن کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیل جن آیتوں کو کوٹ کیا جا رہا کی آیت ظلم اور تشدد کی تعلیم دے رہی یہ آیتیں غیر مسلموں کو قتل کرنے کا حکم دے رہی میں ان آیت جہاد میں سے صرف دو تین آیتوں کی تشریح کرتا آیتوں کو صحیح طور پر نہ سمجھ پانا سیاق و سواق سے پاٹ کر کے اس کو سمجھنا مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے اس سے صرف نظر کر کے آیتوں کو دیکھنا آیتوں آشان نظر کو نہ پڑھنا اس کے بے گراؤن کو نہ پڑھنا کس تناظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس سے آنکھیں بند کر لینا کن مخصوص حالات اور کن مخصوص لوگوں کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس سے آنکھیں بند کر لینا یہ جہالتی ہے اسلام اسمانیسانی جیتا جاتا ثبت قرآن عظیم کی جن چھبیس آیتوں کے نشاندہی کی گئی ہے ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ ایک مسلمان دس دس کافر کو قتل کر یا کم سے کم دو کافر کو قتل کر یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ مسلمانوں کو کافروں کو قتل کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نہیں میں کہتا ہوں کہ پوری آیت میں پڑھ دیتا ہوں یا ایہا نبیو حرم المعبرین علا القتال این یکم منکم عشرون سابرون یغلبو مئتین و این یکم منکم مئتون یغلبو الفا من الذین بسروا بأنہو قوم لا يفتحون الان خفف اللہ عنکم وعلما انہ فکم دعفا فا این یکم منکم مئتون سابرتون یغلبو مئتین و این یکم منکم الفون یغلبو الفین بإذن اللہ واللہم اصابرین اس آیتِ کریمہ کا شال نظر کیا ہے اس آیتِ کریمہ کا پسمندر کیا ہے ذرا اس کو سمجھیں پھر آیتوں کی سچائی اور صداقت خود بخود سامنے آ جائے یہ آیات جنگِ بدر سے پہلے نازل ہوئی یہ سورہِ انفال کی آیتیں ہیں جو سورہِ تہبا سے پہلے دسویں پارے میں ہیں جنگِ بدر کین حالات میں ہوئی میں ہوئی تاریخ اٹھا کر پڑھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکیہ کی سر رمی تنگ کر دی گئی نبی اکرم پر ظلم اور تشدد کے پار توڑے گئے شابِ عبی طالب میں آنی قوم محسور کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی آپ کی راہ میں تاکے بشائے گئے آپ کے جسم پر ہو جھڑیاں ڈالتی گئی نبی کا کلمہ پڑھنے والے والوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر گرم ریتی میں زمین پر گھسیتا دیا ان کی چھاتی پر بڑے پر لگ دیا گئے اور ان کی زبانیں بھارا گئیں پرشت پر صرف کوہنک نہیں آنی برسات ہوئی اور ان کی پرشت کی جلد جلگ گئی ظلم اور تشددشی انتہا ہو گئی تو نبی نے اپنے ماننے والوں کو پہلے تحب مدیعہ کی ہجرت کر جاؤ قرآشا کی طرف یہ ہجرت اولا تھی پر نبی نے امدیعہ کی مدینہ من اولا کی طرف ہجرت کر جاؤ یہ ہجرت یہ ثانیہ تھی یہاں تک کہ اللہ نے نبی کے بارے میں ہم نازل فرمایا کہ اے نبی آتی مدینہ منوئے کی طرف عجرت کر جائے جائے تو اس سرزمین سے انس جہاں میرے سرکار پیدا ہوئے تھے جہاں جہاں پٹ پنگ جو تھا جہاں آتی جوانی جو دن تھی اور جہاں چالیس سال کے بعد آت نے اعلان نکل پر فرمایا تھا پیدا اسی جگہ سے میرے سرکار عجرت بربا کر مدینہ منوئے کیسا ظلم تھا کیسی بربریت تھی تشدشی انتہان دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے مدینہ منوئے چلے گا اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی افہار مکہ چین سے نہیں بیٹھے بلکہ نبی کے خلاف شاجی سواج جال بنتے رہے مدینہ منوئے سے نبی کو نکالنے کی کوششیں کرتے رہے کیونکہ انہوں نے دے تھا کہ نبی کو مدینہ منوئے میں قدر سکن ملا ان کے کچھ ماننے والے پیدا ہو گئے اسلام بلی تیزی کے ساتھ مدینہ سنکر عرب کے مختلف حصوں میں پہنچ رہا اس لئے کچھ ایسا دیا جائے کہ نبی مدینہ منوئے سے بھی نکال دیا جائے نبی کے خلاف مسلسل شاجی سے ہو رہی تھی اور پھر ابو جہل ابو لہب اتبا شہبا امیہ اور بہت سارے کفار فوریش نے اپنے خاندان کے جوانوں کو مکہ کے موشرکین کو اکٹھا کیا اور ایک بہت بری جملیت لے کر مدینہ منوئے پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکل پڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتجلہ ملی کہ کفار مکہ کی ایک خاند جو بہت این خاند ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہی ہے مدینہ منوئے پر حملہ کرنے چاہتی ہے تو نبی بھی تین سو تیرہ کو لے کر میدان میں نکلے اور جس میدان میں کھماسان کی لڑائی ہوئی اس کو کہتے ہیں بدر اور اس لڑائی کا نام ہے جنگے بدر جب یہ کفار بڑی جمعیت لے کر بڑی فوج لے کر نکلے تو مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم تھے تو اللہ رب العزت نے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ کے چاہنے والوں کی تعداد اگرچہ کم ہے لیکن آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں آپ اس کے اندر ایمانی اور روحانی قوت کا اضافہ کریں آپ ان میں لکاریں ان کی سجاعت و جہادری کو بہائیں اگر اللہ نے چاہا تو ان میں کا ایک مسلمان اگر صبر و اشتقامت کے ساتھ لڑے گا تو دس فر بھاری ہوگا اللہ نے خود کردے مسلمانوں پر کہ ایک مسلمان دس کافروں سے لڑے اور پیٹ پھیل کر نہ پھاگے پھر اللہ نے تخفیف تعداد فرمائی اللہ خود فرماتا ہے الان خفف اللہ عنکم وعلی معنفی کم دعفا اب اللہ نے تعداد کھٹا دی ہے کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ تم میں کچھ میں کچھ میں کمزور بھی ہے ضعیب بھی ہے ایک دس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لئے ایک اور دس کے مقابلے کی فرضیت ساقی کی جاتی ہے اب تمہ پر یہ فرض کیا جاتا ہے ایک مسلمان کم سے کم دو کافر کے مقابلے میں جائے اور پیٹ پیٹر نہ بھاگے بتاؤ ایسے وقت میں جو نبی نے کیا مسلمانوں کو ادھارا ان کی قوت اور سجاد کو بھایا اپنی قوم کو نلخارا اور اپنے سے ڈبل فوسل لنے کی تعلیم دی ایسے موقع پر خیفہ نبی نے جو کچھ کیا ہے دنیا کیا ہے اور قوم ہی کرتی ہے بتاؤ اگر اس ملک پر ہمارے دسمنٹ عملہ کرتے اس کی توپے اس کی فوجی تو ایسے وقت پر کیا تم اپنے دسمنوں کا پھول اور مالے سے استقبال کروگے یا اپنی فوجیوں کا حسنہ بڑھاؤگے ان کی شجاہت ہوگے للکار ہوگے اور تم یہ کہو گے کہ چونکہ تمہارا دشمنٹ تمہاری سارا براہ کھڑا ہو چکا ہے تم پر دو بھولیاں پر سارا ہے دو دار رہا ہے اس لیے ایک ایک سپاہی کم سے کم دس دس دشمنٹ کا مقابلہ کرے یہی ہر قوم دردی ہے یہی میرے سرکار نے کیا ہے اور یہی سویہ حالت تک ہوتا رہے گا جد کسی قوم پر ظالم حام حملہ آمر ہوگی مرچہ میں سیلپ دیفنس میں اور اپنی حفاظت میں اور کام تلوان اٹھائے گی اور وہی کام میرے پیغمبر نے کیا اور پیغمبر کے ماننے والوں نے کیا میں تو چیلنگ کرتا ہوں اسلام کا مطالع کرو تاریخ اسلام کا مطالع کرو اسلام اور تاریخ اسلام میں ایک بھی ایسی جن نہیں ملے گی جہاں پر صحابہ اکرام نے آکرمہ اور زمینوں پر حفظہ کرنے کی نیت سے حملہ کیا ہو ہر جگہ صحابہ نے سیلپ دیفنس میں جنگ کی ہے جب صحابہ با حملہ ہوا تو صحابہ نے اپنی جان بچانے کے لیے جنگ کی ہے اور یہ تو ہندوستانس کا قائم بھی دیتا ہے کہ اگر کسی کو ہتھیار بند پچھاروں تار کے کھیل لے تو سیلپ دیفنس میں وہ گولی کی چلا چلا ہے اکتہ ہمار بھی چلا سکتا ہے یہاں تک یہ حانوم بھی یادہ دیتا ہے اور یہی کام میرے پیغمبر اس لیے یہ کہنا کہ ایک مسلمان کو حکم دیا ہے یا در کافر کو قتل کرو یا کم سے کم دو کو قتل کرو یہ جھوٹ ہے فراد ہے سچائی وہ ہے جو ہم نے تاریخ اور تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے بیان کیا اور دوسری آیات یہاں میں سے وہ آیات میں جس کو بہت بیان کیا جاتا فقتل المشرقین حیث و جتوں میں موسیقین کو جہاں پاؤ وہی ماں دیاناً سرس و دی بھی اس آیات کو کرتے رہے اور اپنے ماننے والوں کو اسلام کی خلاب پھارتے رہے اور وسیم رافضی جو آر اس اس کی ناجائد اولاد آر اس اس کا ایجنڈ اور دلال ہے اس نے بھی اس آیات کو کوٹو کیا ہے کہ قرآن عظیم کی ایک آیت میں ساتھ آپ لکھا ہے کہ مشرقین کو جہاں پاؤ وہی ماں اس لئے اس آیت کو بھی قرآن سے نکال دیا ہے اس آیت کا شاہن نزل سنی اس کا بے گراؤں سنی یہ سورہ توبہ جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں یہ اس کی آیت سن آٹھ حجری میں مرکہ مکرمہ فتح ہوا اور سن نا حجری میں سورہ برات نازل ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج کی حیثیت سے حضرت سدی کی اکبر کو مرکہ مکرمہ بھیجا اور اس میں اشارہ ہے کہ میرے بات خلیفہ سدی کے اکبر ہوگی امیر الحج کی حیثیت سے اللہ کے نبی نے 24 سورہ صحابہ میں سے جس شخصیت کا یہ تخیر فرمایا وہ افضل البشل باطل امپیا حضرت سدی کے اکبر حضرت سدی کے اکبر منہ کے میدان میں کھڑے اور ان کے پیچھے حضرت علی کو بھیجا اے علی علی تم منہ میں جاؤ اور حج آج اکرام کے سامنے سورہ براد کی چند آیتیں پڑھ کر سنا دیں حضرت علی تشریف لائے اور سورہ براد سورہ توبہ کی تیس یا چالیس آیتیں پڑھ کر سنائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصرقین کے ساتھ کچھ معاہدے فرمائے تھے اور نبی معاہدے کے پابند تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ حکم دیا کہ سورہ براد کی آیتیں پڑھ کر سناو وہیں یہ بھی حکم دیا تھا کہ اے علی میرا یہ چار پیغام بھی سنا دینا پہلا پیغام اس سال کے بعد کوئی کافر و مشرق خانِ کعبہ کے آس پاس نظر نہ آئے اور نہ حج میں شامل ہو دوسرا پیغام کوئی بھی نندہ اور برہنا آدمی خانِ کعبہ کا تواف نہ کرے تیسرا پیغام جنت میں صرف اہلِ ایمان جائیں گے کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا اور چوتھا پیغام جن کافروں اور مشرقوں سے نبی نے معاہدہ کیا ہے وہ معاہدہ اپنی مدت تک جاری رہے گا نبی ان معاہدوں کو ختم نہیں کریں گے معاہدے کے بابن رہے گے اور جن معاہدوں میں مدت ذکر نہیں کی گئی ہے وہ معاہدے چار ماہ تک جاری رہیں گے ان چار ماہ کے پیچ میں کفاروں مشرقین غور کرنے کہ آئندہ اُڑھے کیا کرنا ہے جب اللہ کے نبی کے حکم سے حضرتِ عالی کرم اللہ تعالی مجھول کریم نے یہ چائے پیغام سنائے مشرقین جھڑک گئے خفارِ مقبہ کھڑے ہو گئے مشرقینِ عرب تائش میں آگئے کہاے علی اپنے پی نمبر سے کف دو کہ وہ معاہدہ پی نہ توڑیں ان نے معاہدہ توڑ دیا ہے معاہدہ آدم کر دیا ہے اب ہمارے درمیان سیپ نیزہ بازی ہوگی تلوار زنی ہوگی سوڑ دھار کی بازی لگے اب ہمارے اور مقبہ درمیان کوئی معاہدہ نہیں چلے بتاؤ معاہدہ کس نے توڑا کفار اور مشرقین نے توڑا خاک و خون میں ترپنے کی دعوت کس نے دی کفار اور مشرقین 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 نے دی تلوار بازی اور نیزہ زنی کی دھوز ہومانے کی کس نے کوشش کی کفار اور مشرقین نے کی نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو جاری رکھنے کا اعلان کیا حضرت علی علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے ان کے تیش دلانے کے باوجود بھی اپنی طرف سے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا جو امن اور شانتی کے خلاف ہو کفار اور مشرقین اپنے ہاتھوں میں نیزہ اٹھا چکے ہیں تلواریں نیز چکے ہیں مسلمانوں کا خون پانے کے درپے ہیں لیکن نبی کا صبر دیکھو نبی کا تحمل دیکھو یہ اشورِ حروم ہے یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس میں جنگ کرنا حرام ہے کفار اور مشرقین اشورِ حروم کا احترام کریں نہ کریں لیکن پیغمبر احترام ضرور کرے گا ہاں جب اشورِ حروم ختم ہو جائیں گے تب پیغمبر تمہاری تلوار کا جواب تلوار سے دے گا نیزوں کا جواب پتھر کا جواب پتھر سے دے گا نبی نے اللہ کی آیت کو یعنی زبان سے پرکت سنا دیا فایزاً صلقاً اشورِ حروم فاقتل المشرقین حیث وجدتموهم واخذوهم واؤسرهم وقواتو لهم كل مرسل وانتابوا وعقاموا الصلاة وعاتوا الزکاة فخلوا سبیلہم فإن اللہ بخور رحیم وانا حد من المشرقین تجارکا فاجیرہو تا يسمع کلام اللہ سم ابلغو منہو ذالکب انہو قوم اللہ یعلمون نبی اگرام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو آیت نازل فرمائی اس کو اپنی زبان سے پڑھ کر سنایا کہ آج ہم تلوار میں چلائیں گے آج ہم نزا نہیں اتھائیں گے آج ہم تمہارا خون نہیں بہائیں گے جب اشورِ حروم ختم ہو جائیں گے حرمت والے مہینیں ختم ہو جائیں گے جو رجب ہے ذیقائدہ ہے ذلحجہ ہے محرم ہے جب یہ چاروں مہینیں ختم ہو جائیں گے تب انہاں کا حق ہے وقتوں کی مشرقی نہ ہے سمجد تمہاراں جہاں یہ مشرقی تم کو قتل کرنے کے لئے آئیں تم بھی پکڑ کر کے ان کو قتل کرو ان کو گریفتار کرو ان کو پکڑو ان کے اوپر نگاہ رکھو لیکن اگر وہ تابع کرنے کے لئے کفر و شید سے وہ نماز قائم کریں روزہ رکھیں زکاةیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ اللہ رحیم رہے بخشنے والا ہے اے نبی ان مشرقین میں سے جو آج سے پناہ مانے ان کو پناہ دے دو تاکہ اللہ کا کلام سننے کا موقع ملے اور اس کے بعد وہ جہاں امن کی جگہ پہ جانا چاہیں اپنے ٹھکانے پہ جانا چاہیں اے نبی آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ان کی ٹھکانے پہ پناہ چاہ دوں چاہ دوں چاہ دوں میرے پیغمبر نے جس تحمل کام یہاں مظاہرہ کیا ہے دنیا کا کوئی بھی فارمر دنیا کا کوئی قائد قائد دنیا کا کوئی ممارے مل لک اس کا مزارہ نہیں کر سکتا ایک قوم تلوار میں کر کھری ہے ایک قوم نیزہ نیان کر کھری ہے مسلمانوں کا خون بہا رہی ہے معابقہ دوڑ رہی ہے آج شکل کر رہی ہے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتی ہے لیکن میرا پیغمبر ہے کہ اشورِ فروں کا احترام کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے کہ جب یہ مہینے ختم ہو جائیں گے تو تم ہم پر حملہ کرو گے تو ہم یہاں پائیں گے تم کو قتل کریں گے یہاں پائیں گے تم کو قریبتار کریں گے ہم تم پر نظر رکھیں گے ہاں تم میں سے پر کلتائب ہو گیا نماز روزہ کرنے لگا زکاة دینے لگا مسلمان بن گیا تو جو ہر مسلمان کی عزت ہوتی ہے اسے بھی عزت تھی جائے اور اسی آیت میں جہاں اللہ نے یہ فرمایا وَإِنْ عَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ سَجَا رَكَ فَآجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ قَلَامَ اللَّهُ ثُمَّ عَبْلِهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَعْلَمُ اگر کوئی کافر و مشرق آپ سے پناہ مانگے آپ پناہ دے دو اس کا ذکر تم نے کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں یہ بددیانتی ہے یہ خیالت ہے اگر تم اس آیت کا ذکر کر رہے ہو اس کے چند ستر بار اس صفحے میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ اگر کوئی مشرق اس ہاتھ سے پناہ مانگے تو پناہ دو اور جہاں جانا چاہے وہ حفاظت تمام اس کو پہنچا دو اس آیت کا ذکر کیا اس کا مسئلہ یہ ہوا ان آیتوں سے بھی اس لئے تم کو کر رہے ہو کہ اسلام کو آتنگواب سے جوہا جائے اسلام سے برمان کیا جائے تو سنیو دنیا کی تمام تمامتیں اگر اسلام کے ہاتھ میں تحید ہو جائیں تو اسلام کے چمکتے ہوئے سورج کو تلو ہونے سے کوئی نور سردہ شرک سنے کر غرب تک اور شرک سنے کر جنوب تک ہر طرف اسلام سے سورج چمک رہا ہے اور دنیا کے نیمان انسانس اسلام کے سورج سے روش میں حاصل کر رہے ہیں چند چندوں کو یہ بھوکنے سے اسلام کی حضمت پر کوئی ہے حطرہ نہیں ہے آپ درا اندازہ لگاؤ یہ آیت جہاد کا صحیح مفو جو ہم نے بیان کیا اگر وقت ہوتا تو میں چوبیس آیات کو پڑھ پڑھ کر اس کی تفسیر شان نزول اور بے گڑھوں کی روشنی میں سمجھا دیں آپ بتاؤ دنیا کا کون ایسا ملک ہے جو سیلف دیفنس میں گولی چلانے کی ایزادی کی دیتا ہے دنیا کا کون سا ایسا قانون ہے جو آدم رچھا میں گولی چلانے کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام نے جو جنگے لڑی صحابہ نے جو پروارے اٹھائیں صحابہ نے مشرقین کے ساتھ جو جہاد کیا ہے وہ آدم رچھا میں کیا ہے سیلف دیفنس میں کیا ہے جب دسمن قان صحابہ تم پر حملہ کرے گی اور چاروں طرف سے تم کو گھیر لے گی اور امن و شان و شان تمام رائے مصدود ہو جائیں گی تو ایسے وقت میں تم بھی ہوا ہی کہیں گے جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلاح ان کے عمالنے والوں نے کیا ہے اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام صلاح تنگواب کا مذہب ہے اسلام تشدد کا مذہب ہے اسلام چارہیت کا مذہب ہے اسلام ظلم و بربرگیت کا مذہب ہے سچائی یہ ہے کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے اسلام رحمت کا مذہب ہے اسلام شفقت کا مذہب ہے اسلام چارہیت کا نہیں فردگی کا مذہب ہے پیغمبر اسلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ ظالموں کو معاف کیا ہے اس لئے کا نام اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے ظلم ہو مگر نبی نے صبر کیا نبی نے پتھر کھائے لیکن بگلہ نہیں لیا اس قوم کے بارے میں ہدایت کی دعا کی ہو وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا دوسرا کوئی انسان ہوتا تو پتھر کا جواب پتھر سے دیتا گولی کا جواب گولی سے دیتا بم کا جواب پم سے دیتا بارود کا جواب بارود سے دیتا لیکن پوری کائرات میں ایک ہی پیغمبر نظر آ رہا ہے جس نے ظلم اور بربریت کا جواب دعا سے دی ہے سمر سے دی ہے تحمل سے دی ہے اور قسمانوں کو معاف کر کے در کے دی میرے پیغمبر جن پر تم کیچڑ اچھال رہے ہو میرے پیغمبر کا پوری دنیا میں اور پوری کائنات میں کوئی سانی نہیں اور ایک دوسرا شیطان بھی پیدا ہو گیا جس کا نام ہے نکسنگانن سرسوتی ایک سرسوتی تو مٹی میں مل گیا اپنے مرگھڑ پر پہنچ گیا لیکن نہ اسلام کا کچھ بگڑا نہ قرآن کا کچھ بگڑا اور ایک نکسنگانن سرسوتی پیدا ہوا جس نے دہلی میں بیٹھ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حضہ انضامات لگائے ایسے ایک ہٹیا ایسے آپ کی جملے نبی کی شان میں اس نے کہے کہ ایک مسلمان اپنی زبان سے ان جملوں کو ادا کرنا بھی پسند نہیں کرتا یہ کمبخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسے کیسے گھٹیا الزامات لگائے میں کہتا ہوں کہ نبی کے دشمن آج سے نہیں جب فاران کی چھوٹی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کا اعلان فرمایا تھا اور اپنی رسالت کا پیغام آم کیا تو پوری قوم کو جمع کیا اور کہا اے لوگوں اگر میں تم سے کہوں کہ پہاں کے پیچھے نشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو بتاؤ تم میری باپ مانو گے یا نہیں مانو گے تو قوم نے کیا کہا تھا جن کے سامنے نبی نے اپنی چالیس سالہ زندگی پیش کی تھی قوم نے نبی کی سویشان کو دیکھا قوم نے نبی کے بچپن کو دیکھا قوم نے نبی کی جمعانی کو دیکھا قوم نے نبی کے سفر و حضر کو دیکھا قوم نے نبی کی دیانت اور امانت کو دیکھا قوم نے نبی کی سلاقت اور سچائی کو دیکھا تھا اس قوم نے کہا کہ ایب محمد جب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم ضرور مانیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں آپ امین ہیں نبی نے فرمایا تو یہی صادق اور امین آج یہ اعلان کرتا ہے کہ جن بطوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ پتیس لایس نہیں ہے کہ تم ان کی پوجا کرو جن بطوں کو اپنے ہاتھ سے کرتے ہو انہی بطوں کی تم پوجا کرتے ہو تم اس خدا کی باجہ کرو جس نے اس کائنات کو بنایا ہے تمہیں پیدا کیا ہے اور میں اس کا آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے آیا ہوں تو قوم نے کیا جواب دیا علیہذا جمعتنا یا محمد تبل لکا یا محمد علیہذا جمعتنا اے محمد افہ تم پر کیا اسی کے لئے تم نے ہم کو جمع کیا تھا اس قوم نے نبی کی توہید کے پیغام پرد کر دیا نبی کی رسالت کے پیغام کو اس وقت رد کیا لیکن اس قوم نے یہ نہیں کہا اے نبی نبی تم زانی ہو اے نبی نبی تم برکار ہو اے نبی نبی تم پاپی ہو اے نبی نبی تم جھوٹے ہو کیونکہ قوم کو معلوم تھا کہ ہم نے پوری زندگی نبی کی دیکھی ہے یہ نبی نبی سچا ہے یہ نبی نبی صادقہ دیکھا یہ نبی نبی اقدام ہے قوم نے نبی کے پیغام پر نہیں کیا لیکن یہ کھٹیا الزام نبی پر لگانے کی چورات نہیں گی نبی کے دشمنوں نے کبھی نبی پر یہ کھٹیا الزام نہیں لگایا اور یہ نبی کی اندرہ رنگ ساتھ بھی جو آزے کی حیث گرنا چاہے لے اولاد ہیں ہم صلی اللہ مسلم تسسمن ہے یہ نبی کی عزم پر عاملات کر رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے معذرہ تو نبی کے دشمن بہتر پہلے یہ الزام لگا چکے ہوتے ہوتے چوتھو ساہلے پہلے نبی پر یہ الزام لگ جاتا مگر آج پاکسی نے نبی کے کردار پر بومنی نہیں اٹھائی یہ اس بار کی دلیل ہے کہ نبی کا دسمندی اجانتہ ہے تاکہ نبی مارے تبار سے پار کردار کے دار سے مستار کم ہے نبی پر اس کھٹیہ الزام کی کوئی گنجائش نہیں تم نے نبی کی سیرت کا مطالعہ نہیں تم نے نبی کی کردار کو نہیں دیکھا نبی کی صبح و شام کو کتابوں میں پرہا نہیں نبی کی صداقت کو نہیں دیکھا نبی اکرم کو اللہ نے معصوم بنا کر دیگا وہ زنا کر نہیں سکتے بدکاری کر نہیں سکتے نبی اگر زانی اور بدکار رتے ماں صلی اللہ جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو نبی زنا کے خلاف تحریک نہیں چلا تھی زنا کرنے والوں پر سنسار سار اور کوئی نہیں پساتے نبی چھوڑی کرنے والوں کے ہاتھ نہیں کٹتے نبی اکرم کے زمانے میں کا عورت نے چھوڑی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عصامہ جو بہت مہتمت سے آئے اور شفارش کرنا چاہا کہا سن لو اگر فاطمہ بنت محمد بھی چھوڑی کریں تو ان کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا یہ صرف مثال اللہ سبی تلزل ہے ورنہ فاطمہ بنت محمد چھوڑی کرنے ہی سکتی ذرا اندازہ لگاؤ نبی اکرم شاہ سن کے معاملے میں کتنے سکتے ہیں جس پرین کے معاملے میں کتنے سکتے ہیں اصول پر عمل کے معاملے میں کتنے سکتے ہیں جس نبی نے عرب کی رکھ رستی سے زنا کو نہیں زنا جاروں کا حتم کیا ہو اگر اسلام کا جلائے سے اتالہ کیا جائے تو وہ اسلام کا کلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہد سے کامل و مکمل انسان وہ مرد آہم بن کر آئے اگر نبی نے 11 یا 12 عورتوں سے شادی کی ہے تو تمہارا قلیجہ کیوں فٹ رہا ہے تمہارے گروہ گھنٹالوں میں اتنا دم ہی نہیں تک اللہ نے نبی کو مرد آہم بن کر آئے انسان کامل باہم لے جاتا اور انہیں اس بات کا پاور اور افتیار دیا کہ اے نبی آپ جتنی عورتوں سے شادی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ نبی کے خصوص یہ تائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 یا 12 عورتوں سے شادی کی اور یہ نبی کی مہرمان مجمع طاقت و قدرت ہے کہ ایک رات میں تمام ازواج متعرات کے بعد دورات کماتے دنیا میں ایک بھی انسان نہیں نہیں سکتا جو ایک رات میں تمام ازواج کے قابل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت سے بے مثل و بے مثال نبی جھوٹ نہیں کر سکتے نبی چوری نہیں کر سکتے نبی زنا نہیں کر سکتے نبی بدکاری نہیں کر سکتے اللہ جس کو نبی بناتا ہے ہر عائد سے پاکا اور ساخ اس کو پیدا فرماتا ہے جو نبی ہوگا ہوگا وہ گنہگار نہیں ہو سکتا جو نبی ہوگا ہوگا وہ پاپی نہیں ہوگا جو نبی ہوگا ہوگا وہ بلتگاری نہیں ہوگا جو نبی ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تم اپنے گھر کی لیس اٹھا کر دیکھ لو کتنے پاپی ہیں کتنے بلنے کالی ہیں کتنے چھوکے ہیں جو جیل کی سزائیں کلات رہے ہیں یا میرے ہمبر نے عرب کی رہتی سے چھوہ سماس کر دیا شراب محسوس محسوس کر دیا عورتوں پر ظلم اور بربر یہ تھوڑا تھا اس کا ختمہ کر دیا اور نبی نے عرب کی سرزمین سے صرف زنا کو نہیں بلکہ سنگسال کر کے انسانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر اس لئے میرا پیغمبر انسان کامل میرا پیغمبر رہیسیت سے بے مثل بے مثال نبی کا کریکٹر لا جواب ہے نبی کی صیرت تیبہ پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل نبی کریم کی زندگی کا ایک بوشہ پوری دنیا کو دعوت تبلید دے رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی بسمانوں نے بھی نبی پر یہ گھٹیا الزام لگانے کی شورا تلہی کی کیونکہ ہماروں تھا کہ اگر یہ گھٹیا الزام ہم لگائیں گے دنیا ہمارے موہ پر تھوکے گی کہ تم محمد عربی پر یہ گھٹیا الزام لگا رہے ہو ہم نے ان کے مدفن کو دیکھا ان کی جمانی کیا بھی دیکھا ان کے صدوہ شان کو دیکھا جس پر نمبر میں برنے کوئی معمولی گناہ بھی اعلان نبورت سے پہلے لگیا ہو وہ اعلان نبورت کے بعد جرم کیسے کر سکتا ہے یہ الزام لگانے والا وہی ہوسی ہوسی ہے جس کے نسل میں خوب ہو جس کے حاصل میں خطا ہو صحیح اور نصاب انسان محمد عربی پر اولی کو نہیں ہوتا اور قرآن عظیم نے اس کا فیصلہ فرما دیا قرآن عظیم کا نون والقلن اماما یہ سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں ایک بہت بڑا بھاچپائی کافر تھا ولید ابن مغیرہ ولید ابن مغیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جھوٹا الزام لگا کہ نبی مجنون نبی نے جواب نہیں دیا رب العالمین نے اس کی مضمت میں قرآن عظیم کئی آیتیں نازل فرمائی مما انتہ بن عمد رب قیم مجنون اے نبی یہ آپ کو مجنون کہتا ہے اللہ کے فضل و قرم سے آپ مجنون نہیں نبی نے صفائی نہیں دی اللہ نے نبی کی برات میں قرآن نازل فرما دیا اور ولید ابن مغیرہ کے دس اولو جو اس کے اندر موجود تھے وہ اللہ نے شمار کی فلا تطعق اللہ اللہ فی مہین حمازم مشائم بینمین من معین خیر معتد نصیم اطلم بعد ذاکہ زنیم انکان ذا مانی و بنیم اذا تطلع لحی آیاتنا قال اساتی رول اولین دس دس دیوب اللہ حرم اللہ حرم شمار فرما دیئے جب یہ آیات نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تو ولید ابن مغیرہ بھاکتا ہوا پہنے بھر گیا اپنی ماں کو زمین پر پٹھ دیا تلوار اکر چھاڑی پر بیٹھ گیا کہا کہ محمد عربی پر کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کو محمد عربی نے پڑھ کر سنایا ہے اور ان آیات میں میرے دس دیوب شمار کیے گئے ہیں ناؤ کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ وہ آئیب میرے اندر موجود ہے لیکن تسماعیب کا تعلق تجھ سے ہے تو سچ سچ بتا دے ورنہ میں اس تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا بتا میں کس کا بیٹا ہوں کیونکہ تسماعیب یہ ہے کہ یہ شاہ جن نبی کی شان میں مستاقی کر رہا ہے نبی کی دوہیم کر رہا ہے اس کی اصل میں خریہ ہے اس کی نسل نسوٹ ہے اس کا نتفا ناپاک ہے یہ حلال ملہ سے نہیں ہے اس کا رسل دال تجھ سے ہے سچ سچ بچا چا کہ میں کس کا بیٹا ہوں ماں نے کہا کہ یہ ماں کی چھاتی پر بیٹا ہو وہ حرامی ہی ہو سکتا ہے وہ حلالی نہیں ہو سکتا تیرا باپ نام مرد تھا تیرے باپ میں نے سوچا کہ تیرا باپ مر جائے گا ساری زمین اور جائے گا دوسرے کے ہاتھ لگے گی اس لیے میں نے سوچا کہ میرے گھر بھی بچہ پیدا ہو جائے اور تیرا باپ اس کا بھی نہیں تھا یہ بچہ پیدا کر سکی تو میں نے یہ چرواہے ہو گلا لیا اسی سے موہ کالا کیا اور اسی چرواہے کے نہ جائے مد فیسے تو پیدا ہوا جو نبی کی شان میں مستاخی کرے وہ چرواہے کے نسل سے ہے وہ ناچائز نسل سے ہے وہ حلالی نقفہ نہیں وہ حلالی نقفہ ہے یہ ہمارا نہیں اور یہ صرف مستور کے لئے ہی ہے جو نبی کی شان میں مستاخی کرے وہ حلالی نہیں ہرامی اس لئے نبی کی شان میں مستاخی کرنے والے نبی کی شان میں مستاخیاں کرتے رہے نبی کا کیا بگڑنے والے پوری دھوئیاں دھوئیاں میں اسلام کا پیغام پنجھ رہا ہے یورپ امریکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں حلالی جس مسجد میں میں تلابی سنانے جاتا تھا وہ مسجد چرچ خرید کر بنائی گئے چرچ بک رہے ہیں ان کے بعدکھانے بک رہے ہیں دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا صورت چمک رہا ہے افریقہ جس کے کئی ملکوں کو میں نے دیکھا ہے اس کا دورہ کیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ کالے اسلام کا کلمہ پڑ رہے ہیں گورے اسلام کا کلمہ پڑ رہے ہیں تم اسلام کی پڑتی ہوئی طاقت سے خائف ہو اسلام کے پڑتے ہوئے صحیح خوزدہ ہو اسلام کے پڑتے ہوئے صحیح خوزدہ ہو دنیا کی تمام بات اس باتتیں جمع ہو کر اگر روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی ہے اسلام کا پہلنبر اسلام پر رولی اٹھانے سے کچھ نہیں فرم پڑے گا جب جب حمد عربی پہ حملہ ہوا قرآن کی حظمت یہ ساتھ کھلوار کھلیا گیا تو خیر چھاری جاری کافروں نے پھروں نے تیزی کے ساتھ اسلام کا مطالعہ شروع کیا پیغمبر اسلام کی سچائی کو جاننا چاہا اور جیسے جیسے پیغمبر اسلام کی صیرت کا مطالعہ کر لے گئے اسلامی روشنی ان کے دل میں تاخیر ہوئی اور ایک نہیں لاکھوں لاکھوں گئے مسلم صرف صرف پر اسلامی سامنہ دعویٰ کر کے اسلامی سامنہ دعویٰ کر کے مسلمان ہوتے گئے تم پر نمبر اسلامی دعویٰ کرو اسلام بڑھتا ہے اور بڑھتا رہے گا اسلام کا سورہ سورہ نہ کل ورود ہوا نہ آج ورود ہوا اور نہ انشاءاللہ سبحی قیامت تک کھلو اسلام کی طرف پہ قدرت نے لچک دی جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابرے گا نور خدا ہے تو ان کی حرکت پکن دزن پھوکو سے یہ چراب دل تم کہتے ہو اسلام تشکت کی تعلیم دیتا اسلام تشکت گردی کی تعلیم دیتا جو اسلام جانور پر بھی ظلم کو رغا نہیں رکھتا نوی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہاری بی بی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے بچوں کا بھی تم پر حق تمہارے خاندان کا بھی تم پر حق ہے تمہارے ماں باپ کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور لاشٹ میں نبی نے کیا فرمایا کہ تمہارے جانوروں کا بھی تم پر حق ہے ان کی بیٹ کا بھی تم پر حق ہے اور ان کے بیٹ کا بھی تم پر حق ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سمجھا نہیں ان کی بیٹ کا بھی تم پر حق ہے ان کے بیٹ کا بھی تم پر حق ہے نبی نے فرمایا پیٹ پر حق ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹ پر اتنے ہی بوجھ لا دو جتنا جانور اٹھا سکے اس کی اوقات سے زیادہ اس پر بوجھ نہ لا دو اورنہ یہ ظلم ہوگا اور اس کے پیٹ کا پیٹ پر حق ہے مطلب یہ ہے کہ جب جانور بھوکا ہو تو پہلے اس کو چارہ اور تائی دو اس کے بعد اس سے کام لو جس نبی نے جانور ہونا ہو کو بھی محفوظ کر دیا ہو وہ نبی انسانوں کا خوندہ یہ عقل سے ماورہ ہے یہ تصور سے باہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو صرف اس بنیاد پر جہنم کے حق دی کہ اس عورت نے ایک بلی کو اپنے گھر میں گھانت کر رکھا تھا اس کو ٹائم سے پانی اور دانا نہیں دیا وہ بلی مر گئی نبی نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے جہنم کے اس نے بلی کو بھانت کر رکھا اس کو دانا اور پانی نہیں دیا اس کے ظلم کی وجہ سے بلی مر گئی یہ عورت جہنمی ہے اور ایک مسافر سفر میں تھا سخت پیاس لگی پونے سے پانی نکالا اور پیا جب باہر آیا تو دیکھتا ہے کہ ایک کتا شدت پیاس کی وجہ سے اپنی زبان زمین پر رگڑ رہا ہے مسافر کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ شاعر یہ کتا بھی پیاسا ہے ہنس میں زمین پر یہ اپنی زمین پر رگڑ رہا ہے جیسے میں پیاس سے پیاس رہا تھا اور کوئے میں جا کر میں نے اپنی پیاس بجھا لی یہ جانور ہے یہ کیسے پیاس بجھا سکتا ہے دوبارہ وہ کوئے میں داخل ہوا اور اپنے چمرے کے موزے میں پانی بھرا اور اس موزے کو داگ سے پکڑا اور کوئے سے باہر آیا اور اسے کو پانی بلایا وہ پانی پی کر سہراب ہوگا یعنی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسافر صرف ذوق تھے کو پانی پیانے کی وجہ سے جنرے کو پھر دوس میں جائے گا جو پر رمگ جو مظہر جانوراں خور پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہانی پی خبر دیتا ہوتا اور جو مظہر جو پر رمگ جانوراں پھاری پیانے سے جنت کی بشاعت دیتا ہوتا وہ مذہب اور بانی اسلام کبھی بھی انسانوں کا احقان کہانے کو نہیں دے سکتا اسلام آتن قبول ہے اسلام آمن و شانتی اس لیے اسلام کو بران کرنے کی کوشش ہے نہ کرو الحمدللہ اسلام پوری تیزی کے ساتھ پھیلا اور جتنا زیادہ تم اسلام کے خلاف بکواس کرو گے دنیا کے لوگ اسلام کا مطالعہ کریں گے اسلام کا اشتری کریں گے نبی کی صیرت کو پڑھیں گے اور میں تو چالنج دیتا ہوں کہ اگر خیل جانتار ہو کر نبی کی صیرت کا مطالعہ کیا جائے تو دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو اور کوئی بھی ماننے والا ہو اگر گہرائی سے نبی کی صیرت تیبہ کا مطالعہ کرے اور قرآن کو آیتوں میں غور فکر کرے تو اسلام کا کلمہ پہنے پر مجبور ہو جائے گا اس لیے تم بکواس کرو اسلام کھتا رہے گا نبی کی نبی اسلام کھتا رہے گا محمد عربی شان گھتا اللہ کی شان باتیں بہت ہیں کہنے کے لئے لیکن مسلمانوں کو صبر اور تحمل کی ضرور جذبات میں آ کر مسلمان کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ قانون کی نظر میں مجرم ہو جائے اسلام اور صحبہ اسلام اس کی وجہ سے بدنام ہو جائے ہندوستان تان کا سمبیدان مدان پرامن احتجاج کی ہمیں اجازت دیتا ہے اس لیے جب جب اسلام اور پرامبر اسلام کی توحیل ہوگی ہم سمبیدان میں دیئے ہوئے حموم کو استعمال کرتے ہوئے پرامن احتجاج کریں گے اور مجرموں کو قیفر کردار تک پہنچانے کی کوششیں کریں گے اور اگر حکومت ان مجرموں کو کوئی سزا نہیں دیتی ہے تو ایک ایسی بھی حکومت ہے ایک ایسا بھی حاکم ہے جہاں بڑا بڑا ہورے راپ پاہ جوڑا جائیں گے وہاں سیاست نہیں چلے گی وہاں جماعت کا سمپل نہیں چلے گا وہاں ای بی ای مشین کام نہیں آئے گی اس ایسا بھی حاکمی کے دربار میں پھر چلے گا اپنے کافر کردار تک پہچیں گے انشاءاللہ ایک ورک وہ بھی آئے گا کہ تم بھی حسابت کریں اس ایسا ع bougہ کے لیے اس ایسا ایک حاکمی کی بارگاہ میں پہنچو گے اور تمہارے ایک ایک چرم کا حساب ہوگا کیونکہ ہم سلمان ہیں اور آخرت پر نہائے مضبوط ایمان نبی نے ہمیں صبر کی تعلیم دی ہے ہم صبر کریں ہمارے سمجدان میں پر امن احتجاج کی اجادت دی ہے ہم پر امن احتجاج بھی کریں اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے کہ ہم قانون کی نظر میں مجرم ہو جائیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کرتا ہے میری جان ہے یہ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں الحمدلہ رب العالمین